جو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمار دوہنی میں آج ہم کریں گے اردو کی نئی کتاب نبی جماعت کے لیے رتن شرسار ان کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے جو لکھتا ہوا ہے محری کا سراپا ریل کا سفر اسے پڑھیں گے تو سب سے پہلے رتن شرسار کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا زوم کر لیا ہے اس میں امپورٹنٹ جو سوال دواب میں وہ بھی آپ کو کر رہا ہوں لکھنو کے ایک مقزز کشمیری خاندان میں 1846 میں شرسار پیدا ہوئے سرشار کا ہر دل عزیز اور اردو عدب میں ان کا ایک مقام اسی وجہ سے کہ انہوں نے منشی نویل کشور کی فرمائش پر قسطوار کہانی 1978 میں فسانہ آزاد کے نام سے لکھنا شروع کی یہ کہانی ایک نویل نومہ کہانی ہے سرشار نے اس کہانی کو تقریباً بائیس سو صفحات میں پھیلا ہے دراصل یہ کہانی لکھنا ہو کہ ایک نوجوان میاں آزاد کی داستان اس میں انہوں نے یہ پیش کیا کہ میاں آزاد جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے ان کی یہ شرط تھی کہ میاں آزاد پہلے وہ جنگ جوتر و روس کے درمیان جنگ جو ترکی و روس کے درمیان ہو رہی ہے اس میں آزاد شریف ہوں اس میں آزاد شریف ہوں اور کوئی کارہائی نمائع انجام دے کر لوٹیں تبوے لڑکی اس سے شادی کریں اس قصے میں اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے قصے شامل ہوتے ہیں کہانی طویل ہوتی گئی اس کہانی میں حسی مذاہ جرم اور سزا کے ساتھ اس زمانے کی تہذیب کی ہمدردانہ اور تنزیہ تصویر بھی ساتھ ہی اندوستانی تہذیب اور مزاج اور انگریزی تہذیب اور مزاج کا ایک دوسرے پر اثر اور رد عمل بھی مختصر یہ کہ سرشان نے فسانہ آزاد نہیں بلکہ ایک نئی داستان پیش کی خوجی واجہ بحیود دین و زمانہ فسانہ آزاد کا سب سے مشہور کردار ہے یہ آزاد کا دوست تھے اور آزاد سے بڑی محبت تھی افونی ہے بجدل ہے کم پڑا لکھا ہے لیکن عاشق مزاج ہے اس کی حرکت دل دیکھ کر ہسی بھی آتے اور ہمدردی بھی پیدا سرشار کی زبان پر قدرت ہے وہ موقع کے ادبار سے اپنی پسند کے لحاظ سے صدیس سادہ اور فارسی آمیز فقر جملے بے تکلف لکھتے ہیں یہاں افثانہ آزاد سے دو اختباس لے گئے ہیں دونوں جلد اول کے ہیں پہلے میں عورتوں کے زیورات اور ملبوسات کا دکھ رہے ہیں اور ایک امیر زادی پالکی میں سوار ہو کر سوار ساتھ میں اس کی خادمہ جا رہی ہے آزاد کی نظر پڑتی اور خادمہ کا سرابہ ان کی آنکھوں میں بج جاتا ہے دوسرے میں خوجی کی حرکتیں اور ریل کے سفر کا حال نظر آتا ہے تو مہری مہری کا سرابہ پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھنے پھر اسے پڑھ لیں ایک ہے ذر نگار سنہرے کام کیا ہوا ٹھیک ہے اور کھیڑے شیروں میں یعنی کھلے کھیڑے لڑے جن پر شیر کا سر بنا ہوا ہوتا ہے ٹھس سے نازو دا کے ساتھ نیہارموں بغیر ناشتہ کے یک کا تاویز نمہ جوڑا زیور پکا پگڑی چلپا کندی ہوئی جھٹکا فینس کا رنگین پردہ مچھلی مچھلی کی قسم کا زیور شوخ ایار چالا کی پریبی شربتی ہلکہ سوتی گوڑا آرنی گوئے داد جسے اونچہ پر جا کر رکھاؤ برہار نہایت خوبصورت مجھے اپنا جلوہ دکھاؤ فوجی ادھر یعنی چمکدار لیٹ چھت توتے بھڑا کیعنی گہرا حرانہ یا کوتے امرسل رنگ کا قیمتی ہوئے شگام بڑے بڑے قدم کرنا اور بھی ایچ میں الفات مانی گنگا جمنی سونے چاندی کی ملاوت دارے باغ و بہار گلے عزر نہایت ہی سجی ہوئی خوبصورت لچھی پاؤ میں پہننے کا زیور مہری خادمہ مہری جلوہ ساتھ ساتھ کریلی بباریک چھوڑی بڑاقی کی گوٹ رنگ برنگ کی گوٹ آنتی کان کی چھوٹی بالیاں گرانٹ ہلکہ ریش میں کپڑا چھپکا جھومر کی قسم کا زیور جو سر سے پر لگایا جاتا ہے مار ساپ خوری بیوٹی زردگی بیوٹی آبے روا حلوکہ سوٹی کپڑا دھکتی گلے میں ڈالنے کا چھوٹا زیور میاں آزاد نہار مو وہ خود کیسی ہی نہ ہوگی میاں آزاد بغیر ناشتے تھیے گھوم رہے تھے کیا دیکھتے ہیں سامنے ایک پالکی جس پر سنہرہ کام کیا ہوا پردہ پڑا ہے بڑے انداز سے آ رہی ہے اس کے گھاروے کی وردی گہرے ہرے رنگ کی اور سخ رنگ کی پگڑی چمکدار پہنے تیس تیس قدم جا رہے ہیں پالکی کا پردہ سخ رنگ کا ہے معلومہ پالکی نہیں بلکہ صبح کی مستوہ چل رہی ہے ساتھ ہی ایک نیاہیت ہوشیار اور بنی تھنی خادم ہے دیکھیں دیکھ تو ادھر ادھر رہی ہے مگر ایک ہاتھ پالکی کے کونے پر بڑی خوبصورت چاپ و چوبند آنکھوں میں سرما غرض یہ کہ جسے دیکھ کر غش آ جاؤ اور جس سے اس کا حسن بکار کر کہہ رہا ہو کہ میرا حسن دیکھ بلکل اسی طرح جیسے موسیٰ نے کوہ تور پر جا کر کہا تھا اے خدا مجھے اپنا جلوہ دیکھا میعا آزاد دل میں سوچتے رہے کہ جب قادمہ کا یہاں دے تو وہ خود کیا کچھ نہ ہوگی اب بے میری کی چال ڈھال کبھی کمر لچکاتی ہے قادمہ کے لباس اب چال ڈھال گئے آنم ہے یہ لہنگا فالسی اطلس کا بڑے عدا سے پہنچے اٹھائے ہوئے جس کا رنگ برنگی لمبی چھوڑی گوٹ ہے سرخ رنگ کے گوٹ پر چھیٹے پڑے ہیں اور تاج بنے ہلکے سرخ ریشمی کپڑے کا نیفہ ہے جیسے مانگ ہوتی ہے ریشمی فالسے کمر پڑی ہے جس پر خبے دار بیل ٹکی ہے ہاتھ میں آٹھ آٹھ لڑی کا سنہرہ پہلا توٹا ہے گوری گوری باہوں پر کالی کالی بازو بند اسے معلوم ہو جائے ہیں سندل کی شاک پر ساپ لپتے ہیں آبِ روا کا سلونہ آستینو جس پر شیر کا مو بنا ہوا ہے ہری ہری چوہیاں اونگلیوں میں چھلے بازو برطاویز جیسے زیور جوشن غرض یہ کہ بلا کا حسن اور مکھار ناگ میں فروزے کی ننی سکیر کانوں میں تین تین بھالیاں اور بجھلیاں کمر تک ذلف سر پر چپکا ذری کا کام ہوا دلائی جس کا اسطر شربتی دیوڑ والش کی گلے میں زنجی یہ سب دیکھ کر اس اور اس پر نکھرا ہوا اس دیکھ کر میازاک کی آنکھ لڑی اس پر یہ ستم کئی بادوں کو سوال نہ کبھی ناز و عدا سے دلائی ہی کرنا پانچے اٹھا کے پالکی کے ساتھ ساتھ کئی مسکراتی کبھر شلی جا رہی ٹھیک ہے جی اب اسی کا جو وہ ہے گھنٹی ہوئی پہلے دستور تھا کہ ٹکٹ ملنے کے لئے گھنٹی وضائج تھا کہ مسافی ٹکٹ لے لے بھیس وارے ایک علاقہ جہاں کے لوگ لبے غط کے ہوتے نیم جان یعنی کمزور پنثڑ پکڑنا کھانے سے حلیہ آنا لہیم شہیم موٹے تکڑے بہر آزاد اور خوجی نے سامان لیا اور اسٹیشن آ آزاد نے خوجی کو روپے دیئے کہ ٹکٹ لاؤ وہ گئے جب ٹکٹ ملنے گھنٹی وی اور سپاہی نے کہ مسافیر چلو ٹکٹ مل رہے ہیں خوجی لپکے لیکن ایسا ریلہ لوگوں آیا کہ خدا کی ایک ایک پر دس دس گر رہے تھے بیس وارے کے لمبے قط والے موٹے تگڑے جوان آگی تھے اب موٹے چھوڑے جوان کے بیچ میاں خوجی جن کا قط بہت چھوٹا تھا پھج گئے بہت گھبرائے ان کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسا کہ کسی شکنجے میں پھج گیا جب بہت دب گئے تو چھلائے لاکھ رولی یہ اس تکیا کلام تھا کہ دو ایک کو شہید کر دوں یہ سنتے ہی بیڑ کائی کی طرح پھڑ گئی بیڑ کائی کی طرح پھڑ گئی یعنی لوگ ڈر کے ادھر ادھر ہوگا میں خوجی دوڑتے ہوئے ٹکٹ کی کھڑگی پہ پہ دے گئے آپ نے خوجی ٹکٹ دیجئے بابو شور تو سنتے ہو لیکن شور کرنے والوں کو نہیں دیکھتے بابو خاموش خوجی چھپ کے اسی ٹکٹ دیجئے ہو کے سٹیشن ماسٹر سے شدائے ابھی بات ہوئی رہی تھی کہ پھر بھیڑ بڑی اور ایسی بڑی کے خوجی کا ہو جائے پھر خدا خدا کر کر جائے گا کچھ گھنٹے بعد آزاد میں خوجی کو جگایا اور کہا کانپور آگیا اٹھئے خوجی نے کہا ریل ایک ہی جھپ کی مقان کو گھر کرنے کی بعد کو کتاب میں پڑھ لیں آسانی سے سمجھ مات ہے اب اس میں مشکی مطالعہ ہے کہ افثانہ افثانہ آزاد کا خلادہ چھپ 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 مطالعہ کے جواب کسی لائبری سے حاصل کر کے پڑے جو میری کا سراب ہے اور خوب سراب بنا سنگھ کو ظاہر کرنے والے فقر ہے جو بتائیں کہ کون سا فقر ہے ایسے ہیں جن سے دونوں بات ظاہر ہو جواب اس کے لئے سبق کو بڑھئیے آپ کو خود معلوم ہو جائے خوبصورتی اور بنا سنگھ کہا ایک معنی مائے اور کہا لگ جی تو ساتھی یہ تھا ہمارا رتنی شرسار کا بارے میں جو کہ آپ نے پڑھا اردو کی نئے کتاب بیسے تو کتاب میرے بہت پرانی ہے جائی بھی ہو رہی کار بھی کھٹ رہی نئی 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 دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے سے اور ویڈیو پر لائک بھی کر دیا شکریہ ہمارے ساتھ شکریہ شکریہ